ناظرین اس وقت موجود ہے پی کے ٹن کے سابقہ ایم پی اے جو ہے یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بھی بات کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام محمد علی ہے اور میرا تعلق اسی تحصیل کلکوٹ سے ہے کلکوٹ میرا گاؤں ہے اور اسی حلقے سے میں ایک سی ایم پی اے ہوں جو مدیسلامی سے میرا تعلق ہے سر یہ جو قربانی کی گئی ہے الخدمت کی طرف سے تو اس کا مقصد کیا ہے ہمارے یہاں پر ایکٹیویٹیز بہت زیادہ چل رہی ہیں ہمارے الخدمت فاؤنڈیشن پورے پاکستان میں الحمدللہ ایک سب سے بڑا انجیو ہے اور یہ پاکستان کی چار بڑے بڑے انجیوز میں یہ بھی شامل ہے اور یہ انٹرنیشنلی ریکاگنائز بھی ہے مطلب وہ انجیوز جو ان کو انٹرنیشنلی باہر سے اگر کوئی فنڈنگ کرتے ہیں یا یو این جو ہے ان پر اعتماد اور ٹرسٹ کرتے ہیں 2010 کے فلڈ میں بھی یو این نے جو پاکستان میں ریپورٹ پیش کی تھی کہ وہاں پہ اگر ہم ریلیف ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں ریہیبیلیٹیشن میں ہمی سا لے رہے ہیں غریب لوگوں کے سام ٹاؤنڈ کر رہے ہیں تو ہم صرف الخدمت کے ساتھ جو ہے ہم یہ ایک ان پر اعتماد کر سکتے ہیں کہ ان کو ہم جتنے پیسے دیں گے وہ حق داران کو پہنچیں گے یہ جو ہمارے پوری پاکستان میں ایک کمپین ہوتی ہے غریب لوگوں میں وہ لوگ جن کے پاس وہ مالی وسائل نہیں ہے وہ قربانی نہیں کر سکتے غریب لوگ ہیں ان کے وسائل نہیں ہے تو الخدمت فاؤنڈیشن یہ سوچ رہی ہے کہ ہم ان مخیر حضرات تک پہنچ جائیں جو صاحب توفیق ہیں وہ اپنی زکاة دیتے ہیں چیریٹی کی کاموں میں وہ حصہ لیتے ہیں اور الحمدللہ پاکستان پورے دنیا میں چھٹے نمبر پہ وہ ملک جہاں پہ لوگ سب سے زیادہ چیریٹی دیتے ہیں تو الخدمت فاؤنڈیشن پھر ان مخیر حضرات تک اپروچ کرتے ہیں کہ آپ اپنے زکاة صدقات خیرات میں سے پیسے دے رہے ہیں ہم ان لوگوں کو ہم قربانی ان کو ہم گوشت دیں گے جن کے مالی وسائل نہیں تھے اور وہ اسی قربانی میں وہ رہ گئے ہیں اور ہم الخدمت ان کے ساتھ اس خوشی کے موقع میں ہم ان کے ساتھ اپنے وہ حصہ ڈال کے ان کو ہم گوشت دیں گے تاکہ ان کے بچے ان کے فیملی بھی یہ لیکن الخدمت نے ہمیشہ لوگوں کو جو ریلیف دیئے ہیں بغیر سیاست کے بغیر قوم پرستے کے بغیر نسل اور تاثب کے ہیں ہم نہ رنگ کو دیکھتے ہیں نہ ذات کو نہ نسل کو نہ پارٹی کو دیکھتے ہیں ہم ان لوگوں کو ریلیف دیتے ہیں جو حقدار ہیں خواہ وہ جماعت اسلامی کے کیوں مخالف نہ ہو خواہ وہ ہمیں ووٹ بھی نہ دیں لیکن ہم انسانیت کے خاطر ہم یہ کام کر رہے ہیں اور ہم ہمارے لاستیر تقریباً چھے عرب روپے لوگوں نے جماعت اسلامی کو دونیٹ کی تھی اس چھے عرب روپے میں یہ نہیں ہے کہ ساری جماعت اسلامی کے لوگوں نے پیسے دیئے تھے جس طرح ہم خدمت میں بھی جو ہے یہ سیاست سے بالاتر اور قوم اور نسل سے بالاتر اسی طرح الخدمت کو بھی جو پیسے دے رہے ہیں وہ بھی ایسے ایسے لوگ ہیں جو مختلف پارٹی سے وہ تعلق رکھتے ہیں لیکن ان کو یہ اعتماد ہوتے ہیں کہ ہم جو پیسے الخدمت کو دے رہے ہیں وہ حقیقت میں حقدار کو پہنچتے ہیں میں اپنے کافی سارے ایسے دوستوں کو جانتا ہوں جن کے تعلق پیپل پارٹی سے ہے پاکستان تحریک انصاف سے ہے مسلم لیگ نون سے ہے این پی سے ہیں جمعیت علماء اسلام سے ہیں لیکن وہ احتمال کے طور پر الخدمت کو یہ پیسے دے رہے ہیں اور پھر ہم ان کے وہ امانت جو ہے وہ حقدار کو ہم پہنچاتے ہیں لیٹ سپوز ہمارے الخدمت کے جتنے ہاسپٹلز ہیں سکول ہیں جتنے ہمارے ایکٹیوٹیز ہیں اور جتنے پیسے ہمارے طرف آئے ہیں اور ہم غریب لوگوں کو اس کو پہنچا رہے ہیں وہ مختلف پارٹی کی لوگ وہ الخدمت پر ٹرسٹ کرتے ہیں ابھی یہ جو آج آپ ایکٹیوٹی دیکھ رہے ہیں اور ہم غریبوں میں گوشت بانڑ رہے ہیں تو یہ آج جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی ہزار کا یہ ایک بیل ہم نے یہاں پہ زبا کیے ہیں یہ ایک معاون ہے اس کا تعلق ہمارے پارٹی سے نہیں ہے الخدمت فاؤنڈیشن بہت لارجسٹ ایک انجیو ہے اور یہ اعزاز الخدمت کو جاتی ہے کہ یہ اپنے اس فیلڈ میں جو کام کر رہے ہیں تو یہ اٹا ٹائم سات سیکٹر میں کام کر رہے ہیں مطلب ایک انجیو ہوتی ہے یا وہ ایجوکیشن میں کام کرتے ہیں یا وہ ہیلتھ میں کام کرتے ہیں یا وہ آرفنس کے مطارق کام کرتے ہیں الخدمت فاؤنڈیشن بی ایک وقت سات سیکٹر میں وہ کام کر رہے ہیں میں آپ کے وساطت سے پورے کے پاکستان کے مخیر حضرات کو یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی جتنے خیرات ہیں صدقات ہیں آپ اپنے زکاة دے رہے ہیں آپ الخدمت پہ ٹرسٹ کریں اعتماد کریں آپ کے پیسے آپ کے امانت وہ حقیقت میں غریب لوگوں میں اور حقداروں میں وہ تقسیم ہوگی آپ اس ادارے کے ساتھ اس کے ذریعے اپنے خیرات ہم تک پہنچائیں الخدمت کو پہنچائیں الخدمت آگے صحیح طور پہ حقداران کو پہنچائیں گے ریسٹنٹی حکومت نے ایک فیصلہ کیا گیا ہے کہ سیاہی مقامت پر جانے سے مطلب گریز کریں اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اس طرح ہے کہ سیاحت کے علاوہ بھی ہمارے ایک دو تحفظات اور بھی ہیں آپ بازار میں جائیں آپ مارکیٹ میں جائیں بازار سارے کھلے ہیں بڑے بڑے شاپنگ سنٹر وہ بھی سارے کھلے ہیں وہاں پہ آپ اسو پیس کے تحت آپ نے وہ اوپن کیے ہیں تو اگر لوگوں کی روزگار جو ہے وہ اسو پیس کے تحت وہ کھلے ہیں تو پاکستان میں ہمارے اکانومی میں سب سے بڑا حصہ وہ ٹوریزم کا بھی ہے آپ ہوتل انڈسٹری کو آپ ریسٹورنٹ انڈسٹری کو آپ ٹوریزم انڈسٹری کو آپ اوپن کریں ایک اسو پی کے تحت آپ ان کو کھولیں جتنے ابھی دیکھیں میں مثال دے رہا ہوں کہ جتنے ٹوریسٹ آ رہے ہیں ایک جگہ پہ وہ تو کہیں پہ سٹیک کریں گے نا وہ جس ہوتل میں سٹیک کر رہے ہیں تو مجھے پتہ ہے کہ کم از کم نائنٹی پرسن ہوتل تو ایسے ہوں گے کہ جو لوگ مہمان ہوتل میں ٹیرتے ہیں صبح وہ جو ہے بیٹشیٹ اور یہ ٹاول وغیرہ سارے چینج کرتے ہیں صبح وہ سارے کمرے کی وہ صفائی کرتے ہیں وہ ان کے پاس اپنے جو ہے وہ حفاظت اقدامات وہ سپری وغیرہ وہ سارے وہ کرتے ہیں تو میرے خیال میں اس چیز میں تو وہ خطرہ بھی نہیں ہوتے کہ ٹوریسٹ زیادہ آئیں گے تو یہاں پہ کوویٹ نائنٹین جو ہے اس کو پھیلنے کا خطرہ ہے اس کے علاوہ یہ ٹوریزم کے علاوہ بھی ہمارے بچوں کے بلکل زندگیہ تباہ ہو رہی ہیں سکولوں کو کالیجز کو فوری طور پر اوپن کرنا چاہیے کہ ہمارے جتنے بچے ہیں دیکھیں ہمارے یہ پہاڑی علاقے ہیں ملکن ڈیویجن میں ڈائی تین مہینے ہمارے سردیوں میں سکول نے سارے بند تھے ایک مہینے بچے سکول گئے ہیں پھر یہ چوتہ مہینہ پھر سکول بن ہے یہ تو کوئی حل نہیں ہے کہ آپ بچوں کو پروموٹ کر رہے ہیں نائن سے ٹین آور فرسٹیر سے سیکنڈ ہے اور جس نے سیکنڈ یہ وہ تڑیر ہمارے بچوں کی تعلیمیں وہاں پہ بھی ایسو پیس کریں ریسس آپ نہ کریں صبح اسمبلی آپ نہ کریں کلاسز میں جو ہے آپ وہ فاصلے کے طور پہ آپ چیئرز وہاں پہ رکھیں بچے تعلیم کلاسز لینے کے بعد چھٹی ہوتے ہیں ان کو ایک طریقے کے مطابق گروہ پر رخصت کریں یہ ساتھ آٹھ مہینے بچوں کا جتنا نقصان ہوا ہے خدا نہ خواستہ مزید بھی یہ چلتے ہیں تو بچے سکول اور اپنے بک سے نواقف ہوں گے تو بچوں کی زندگی ابھی آئی وہ بھی خطرے میں ہے تو میں یہ بھی تجویز کروں گا کہ ٹورزم کے ساتھ ساتھ فوری طور پہ تعلیمی ادارے بھی کھلنے چاہیے اپنے دور حکومت میں کون سے ایسے کام ہے جو سر انجام دے دیکھیں جی میں بڑے بڑے کام کر رہا ہوں میں شاید یہ جو پروگرام آپ کی دیکھ رہے ہیں اور آج کل ماشاءاللہ ہمارے ینگ سٹر اور یوت جو ہے یہ بہت تیز ہیں میں ان کو یہ کر رہا ہوں کہ آپ بے شک بیٹھ کے نیٹ پہ آپ یہ پوری ملک میں سرچ کریں میں اللہ کے فضل سے یہ کر رہا ہوں آپ کسی بھی پارٹی کے ایم پی اے منسٹر ایم این اے کو آپ سرچ کریں کسی کو یہ اعزاز نہیں جاتی کہ ایک ٹین اوار میں اس ایک حلقے میں دو نئی تحصیلیں بنیے الحمدللہ یہ کریڈر جماعت اسلامی کو جاتی ہے کہ ہم نے اپنے دور میں اشیری لرجم کے نام سے اور شرینگل میں ہم نے دو تحصیلیں بنائی ہیں دس عرب روپے کے ہم نے الحمدللہ کام کیے ہیں میں باہر نہیں نکلتا آپ نے پوچھا کہ آپ نے کون کون سے کام کی میں باہر نہیں نکلتا ہم اسی یونین کونسل کے بات کرتے ہیں ابھی ہم اس وقت پاتراغ یونین کونسل میں ہیں اس یونین کونسل میں الحمدللہ ریمال میں جو ہے ہم نے سکول بنائے ہیں جو تقریبا کمپلیٹ ہے سیاستر میں الحمدللہ سکول ٹنڈر ہو چکی ہے دوگل میں الحمدللہ سکول تقریبا کمپلیٹ ہونے کو ہے بنانخیل میں الحمدللہ سکول تقریبان کپلیٹ ہو چکی ہے یہاں پے پاتراغ میں یہ سٹینڈریزیسن آف سکول میں سات کروڑ کے لگت سے وہ آخر مراحل میں ہے چمکوٹ میں سکول آخر مراحل میں ہے سکول آخر مراحل میں ہے اس ہی پاتراغ کے ایک یونیون کونسل میں ہم نے سات ہم نے یہاں پہ سکول بنائے ہیں آٹھ اور ایک یہاں پہ ہم نے ڈگری کالج منظور کی تھی کہ نے اس کے ابھی تک کوئی پتہ نہیں چلا مجھے لگتا ہے کہ کہ یا تو ہمارے عوام کے نا اہلے کیونکہ ہمیں جہالت میں رکھا گیا ہے یا تو ہمیں لوگ ایسا نہیں دیکھنا چاہتے کہ ہمارے علاقہ پروموٹ ہو جائے نہ تو یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ جو ہے ہمارے علاقے میں یہ میں نہیں کرتا سارے عوام کرتے ہیں ہمارے علاقے کا کہ یہاں پر لڑکیوں کے سکول کے اتنی کمی ہے کہ وہ اگر ہے تو بھی دور جاتا ہے تو اس کے لئے آپ لوگوں نے کوئی اقدام نہیں کہ مجھے نہیں نظر آ رہا لڑکیوں کو سکول بہت ضرور ہے اس طرح ہے کہ آپ نے ڈگری کالج کا بھی بتایا میں اس کے طرح بھی آتا ہوں یہاں پہ آپ ایک یونین کونسل پاترہ کے یہ آپ کا جو ہاسپیٹل ہے اس کے ریہیبیلیٹیشن اس کے اپگریڈیشن کے لئے چار کروڑ روپے ہم نے دیئے پاترہ کالج کے مطابق میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں دیکھیں میں نے اپنے دور میں یہاں کے پاترہ کے لئے ڈگری کالج منظور کی اس کے سیکشن فور بھی ہو گئی یہاں پہ ہمارے بلکل بیک پہ یہ جو ایک سینج ہے اس کے بلکل قریب میں یہ جگہ گورنمنٹ فائنل کی لوکل لینڈ آنر کے ساتھ ان کے اگریمنٹ بھی ہو گئی سیکشن فور ہو گئی آپ نے جو بات کہی تو میں صرف یہ اس میں بہت افسوس کے ساتھ یہ میں بات کر رہا ہوں جولائی دوہزار اٹھارہ میں الیکشن ہو چکے ہیں اگر جولائی دوہزار اٹھارہ سے پہلے پاترہ کالج یہ ڈی نوٹیفائی ہو چکی ہے تو اس کا ذمہ دار محمد علی ہے اگر جولائی پچیس جولائی دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کے بعد پاترہ کالج یہ ڈی نوٹیفائی ہوئے ہیں یہ کینسل ہو چکی ہے تو اس کا ذمہ دار موجودہ ایم پی اے ہے ہاں پہ پڑھ رہے تھے سبق اس کے وجہ سے ہمارے بچے بہت دور جانا پلتا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ پر غربت بہت زیادہ ہے بہت زیادہ غربت ہے وہ برداشت نہیں کر سکیں مجبوراں میں خود اگر آپ کو اپنی بات بتا ہوں تو میں کراچے میں پلتا ہوں اس وقت یہاں پر نیٹ کا اتنا مسئلہ ہے کہ کل تقریباً کچھ دن پہلے میرا ٹیسٹ تھا انٹرنیٹ کی وجہ سے میں نے تو کوشش کی میں نے اپنا جو ویف سائٹ تھا میں نے اپنا ٹیسٹ سبمیٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا فیل ہو گئی تھی سب لیکن سبمیٹ نہیں ہو رہا تھا سب سے بڑی مسئلہ تو انٹرنیٹ کا بھی ہے یہاں پر اور باقی وہ سارے مسئلہ یہ آپ ٹھیک کریں تو ابھی ہونا تو یہ چاہیے کہ ساری پارٹے آکے بیٹھیں اس بارے میں بات کریں یہ موجودہ ایم پی اے کی ذمہ داری بنتے ہیں کہ وہ اس اہم ایشو میں جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ بات کریں کہ یہ ڈگری کالج ہمارے بدقسمت یہ ہوتے کہ علاقے میں یہ ایک تاثب کی سیاست ہوتی ہے ابھی وہ ایم پی اے اس لئے اس کو فالو نہیں کر رہا اس کو پتا ہے کہ یہ جماعت اسلامی کا کارنامہ ہے اگر پاترہ کی ڈگری کالج پہ ابھی کام شروع ہوتی ہے تو اس کو پتا ہے کہ اس کی نکنامی جماعت اسلامی کو جاتی ہے یہ اس علاقے کے بڑی بدقسمت ہوتے ہیں کہ وہ صرف پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی ہوئے وہ اس میں دلچسپی نہیں لے رہا ہے کہ اگر یہ ہوتی ہے تو میرا اس پہ کوئی نکنامی نہیں ہوتی خواہ اس سے لوگوں کے بے خیری کیوں نہ ہو کم از کم یہ گلہ میرے پاترہ کے عوام سے بھی ہے کہ آپ لوگ بہت ایجوکیٹڈ لوگ ہیں اتنا بڑا نیامت آپ لوگوں سے محروم ہو رہے ہیں نہ آپ مظاہرہ کر رہے ہیں نہ آپ احتجاج کر رہے ہیں اس گاؤں کے پیپل پارٹی کے بہت بڑے بڑے لوگ ہیں باثر لوگ ہیں وہ بھی ابھی تک ایم پی اے کے پاس نہیں گئے ہیں کہ یہ ظلم آپ نے کیوں کیا ہے یہ کالج کیوں کینسل ہوئی ہیں اور آپ اس کو بحال کرنے کے لیے کیوں آپ اس کے اوپر کوشش نہیں کر رہے ہیں ہمارا یہ ویجن ہے کہ جماعت اسلامی غریب لوگوں کی پارٹی ہے اس حلقے میں لوگوں کی ریلیف اور رہیبلیٹیشن کی کام کر رہے ہیں ہم سے جتنا ہو سکا ہے ہم نے دس عرب روپے کے کام کیا الحمدللہ دو ہم نے نئی تحصیلیں ٹوریزم یہ اس علاقے میں جو کمرات آئی ہے یہ پوری دنیا کو پتا ہے کہ اس کا جو مین اس کے جو پائونیر ہیں وہ میرے بائی تھے اس کے بعد میں ہوں عمران خان کو بھی میں یہاں لے کے آئے تھا کمرات کے روڈ کے لیے ہم نے پیسے دیئے ہیں یہاں پہ ہم نے کیمپنگ پارٹ کے لیے پیسے رکھے ہیں لوکل پارٹ کے لیے ہم نے پیسے رکھے ہیں آج اگر پوری دنیا پوری ملک کمرات آ رہے ہیں تو اس کو پاپولیریٹی اس کو دنیا کو دکھانے میں بھی جماعت اسلامی کا کردار ہے کہ آج ٹورسٹ آ رہے ہیں یہاں پہ لوگوں کے لوگوں کے روزگار جو ہے بڑی ہے وہاں پہ کالا چشمہ ایک جگہ ہے لاست ویئر میں گیا تھا ایک بچہ وہاں پہ پکوڑے فروغ کر رہا تھا اس سے جب میں نے پوچھا انہوں نے مجھے کہا کہ ایک مہینے میں ایک لاکھ پچاس ہزار روپے کہ میں نے صرف پکوڑے میں کمائے ہیں تو آپ سوچیں کہ ایک بچہ پکوڑے پکا رہے ہیں اور وہ ایک لاکھ پچاس ہزار روپے اس میں کمارے ہیں تو یہاں پہ لوگ کے جو وہاں پہ دکاندار حضرات ہیں یہاں پہ لوگوں کے لوگوں کے چھوٹے چھوٹے ریسٹورنٹس ہیں یہاں پہ لوگ کتنے اس میں یہاں پہ ٹور گائٹ یہاں پہ پیدا ہوں گے ہمارے جو تعلیمات کا بچے ہیں وہ یہاں پہ ٹریننگ کریں گے ٹور اس کے ساتھ جائے کہ یہ علاقے وہ دکھائیں گے وہ ان کو ڈیلی بیسز پہ ان کی جو عجرت ہے وہ ان کو دیں گے یہاں پہ لوگوں کو روزگار کی مواقع ٹوریزم کو اس کے ہم اس کے پروموشن اور ڈیولیمنٹ کے حق میں ہے ٹوریزم زیادہ آئے گی تو لوگ یہاں کے ان کی معیشت پہ اثر پڑے گی اور یہ جو سی پیک کا جو منصوبہ ہے اس میں دیر اور چترال اس علاقوں کو نکال دیا گیا ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کیا کرنا چاہئے ہیں اور جماعت اسلامی کا کردار کیا ہے ہم اس کے بالکل مخالف ہیں ابھی آپ دیکھیں کہ یہ ملکن ڈیویجن میں ہمارے اپر لو اور دیر چترال کے ساتھ باجوڑ کے ساتھ یہ بالکل ظلم ہے پہلے بھی آپ دیکھیں جب ہمارے تاریخ اللہ صاحب ایم این اے تھے میں اور انیت اللہ صاحب اور مرک بیرام صاحب ہم ایم پی اے تھے لو اور دیر کے ہمارے جتنے ممبران تھے اس وقت سے ہم یہاں پہ ٹوریزم روڈز یہاں کے ڈیولپمنٹ انڈسٹریز اس چیز کے ہم پیچھے لگے تھے یہ اس وقت بھی جب نواصری صاحب پرائم منسٹر تھے ہمارے جماعت کے ایم این ایز ان کی کوششوں سے یہ ایڈی پی میں یہ شامل تھے ابھی اس کو نکالا ہے ہم یہ نہیں کرے کہ سوات کیوں ترقی کر رہے ہیں سوات والے بھی ہمارے بائی ہیں وہاں پہ بھی ہمارے لوگ ہاں پہ رہ رہے ہیں سوات کو بھی ڈیولپ ہونے چاہیے لیکن اپر دیر باجوڑ لور دیر اور چترال کو بلکل نظرانداز نہیں کرنے چاہیے ہم اس کے بلکل مخالفت کریں گے اگر اس علاقے کو نظرانداز وہ رکھیں گے سی پیک ہمارا یہ جو مغربی روٹ ہے اس کا جو فیس ٹو ہے اس میں بھی ہمارا حق ہے یہ جو سوات کا موٹروے ابھی بن رہے ہیں تو کم از کم میں تو اس کے بھی مخالفت کر رہا ہوں یہ سوات موٹروے کا نام اب ملکن موٹروے کیوں نہیں دے رہے ہیں یہاں پہ آٹھ نو ڈسٹرکس ہیں اس میں فیس ٹو میں ہمارے یہ جو چار ازلا رہ چکے ہیں اس کو بھی فل فور اس کو شامل کرنے چاہیں ادر وائز اپر دیر لور دیر باجوڑ اور سہترال کے سارے پولیٹیکل جو لوگ ہیں لیڈرز ہیں ورکرز ہیں ہم ان کو ساتھ ملا کے ہم جائیں گے اسلام آباد ہم چکدرہ کے مین شہرہ ہم بن کریں گے ہم یہ نہیں کریں گے سوات میں کیوں بن رہے ہیں سوات کو بھی دینے چاہیں لیکن یہ ان لوگوں کا حق ہے کہ اس کو آگے فیس ٹو میں اس کو ایکسٹن کر کے کہ ان لوگوں کو بھی پہنچا ہے